شہر نے کہا ہے کہ جب بھی میں ڈالر دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہم نے بڑا شور مچایا ہے امریکہ کیا گئے نخرے کیے کہ میں نہیں بات کروں گا میں نہیں بات نہیں کرنی میں بیس نہیں دوں گا ہے absolutely not یہ وہ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے I just want to ponder on one point یار لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں ارنب کی کوپی کرتا ہوں ارنب کی میں کوپی نہیں کرتا میں ارنب سے پہلے ٹی وی پہ آ رہا ہوں ارنب میری کوپی کرتا ہے رحمت اللہ وزیر صاحب آپ کی جانے باتوں میں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کو ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ہم آپ کے لیے پراپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہیے ہیں جس کے معنی ہیں کہ کی گئی گسو کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اب چلیں آگے جو قانون کو لوگ ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں دیکھئے میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام جرنیل بھی دیکھتے ہیں ایم این اے بھی دیکھتے ہیں ایم پی اے بھی دیکھتے ہیں سینٹر بھی دیکھتے ہیں شاید وزیراعظم پاکستان بھی دیکھتے ہیں شاید صدر پاکستان بھی دیکھتے ہیں شاید سر آپ بھی دیکھتے ہیں وجہ یہ کہ ایک خاص سطح کی گفتگو ہوتی ہے اب جو میں بات کر رہا ہوں میں برائے راست مخاطب ہوں اس ملک میں جو اہم رہنماں ہیں اہم عودوں پر فائز گئے اداروں میں تصادم ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے نظام کی بساط لپٹ سکتی ہے تو میں خاص طور پر اس ملک کے سیاسی حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک توازن پیدا کریں ایسی غلطی نہ کریں نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے نواز شریف صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں لندن میں نہ نگلنے جو گے نہ اگلنے جو گے تو لیٹس ٹرائی ٹو گریسپ دونٹ ایموشنلی میک ایمسٹیک یہ بات جس کو کہنی تھی اس کو میں نے کہہ دی وہ پروگرام دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور ملک کے اہم فیصلے لیتا بھی ہے تو ان کو میں نے کہہ دی یہ بات اب آپ خود سمجھ جائیں میں نے کیا بات کی اب آگے چلتے ہیں جناب والا تو ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ جب بھی میں ڈالر دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہم نے بڑا شور مچایا امریکہ کیا کہیں نخرے کیے کہ میں نہیں بات کرنے میں بیس نہیں دوں گا ایبسلیوٹلی نوٹ یہ وہ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے امریکی خواتین اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہیں تو آنٹی شرمن آئی امریکہ سے خاموشی سنوڑا پاکستان نے کسی کسی کو کچھ بتائی نہیں لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کی عادت وہی ہے جو علی ناصر کی عادت ہے جب بھی میں ڈالر دیکھوں میرا دل کی با ہولے 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 تو ناظرین ڈالر پکڑ لیے اب آپ دیکھئے گا ملک میں مستقبل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی اس کی وجہ کیا ہے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ بندے گو بلکل جیسے جو بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح اسی طرح آئی ایم ایف کی کالوں کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے جو بائیڈن کال نہیں کرتے آئی ایم ایف بھی کال نہیں کرتی لیکن جو ہی جو بائیڈن صاحب کی کال آئے گی آئی ایم ایف کی کال بھی آئے گی نو ٹو بھی آئیں گے ڈالر بھی آئیں گے ورلڈ بینک بھی دے گا پیس آپ صرف اپنی سمپ ٹھیک کر لو آپ صرف اپنی سمپ ٹھیک کر لو سوپر پاور کی اب ہمیں لونڈی نہیں بننا نہ امریکہ کی نہ چائنہ کی نہ رشیہ کی ریلیشنشپ بناو تاکہ آپ فائنینشلی اور ایکنومکلی سکسیسفل ہو جائیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اب امریکہ سے معاملہ ٹھیک کر لو رشیہ سے ہمیں ٹکہ کچھ نہیں ملے گا آپ پوٹین کی تصویریں اپنے فیس بک پہ لگا کے دیکھ لو ٹکہ کچھ نہیں ملے گا چائنیز نے انڈیا کے خلاف ہمارے اتنی بڑی مہازارائی ہوئی ابھی نندن کو ہم نے پکڑا ہم نے لوٹایا ہمیں نہیں واپس کرنا چاہی تھا لیکن ہم نے کر دیا کوئی بات نہیں لیکن نتیجتاً چائنہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا ایف ای ٹی ایف میں بھی اس نے ہمیں دکھا دی اپنی جو اس کی روایت کے حساب سے اس نے ہمیں نئی لفٹ کرائی ٹھیک ہے پھر بھی ہم پا انہوں نے ٹونٹا کر دیا ختم داسو ڈیم بو کنڈی لگا کے چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی تعلی لگا کے بولو یہ رکوا ہمیں نہیں چاہیے نہ انہوں نے ریٹ کم کیے یہاں سے بہت اہم شخصیت گئی چائنہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ریٹ کم کرو بجلی کے ہم برداشت نہیں کر سکتے نہیں مانی چائنہ والوں نے بات تو بچوں پھر ہم نے بھی دکھا دیا جو ہمارا سٹائل ہے تو اب ایشو یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ نیا جو ایک ڈائلوگ کھولنا اور دوسری بات دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراد ڈالر آپ مہنگا کر دوگے آپ نے کرزے ڈالر میں لیئے واپس کروگے تو روپوں میں ٹیکس سے کھٹا کروگے روپے کی قدر گراؤگے ملک دشمنی کروگے اگر آپ روپے کو کمزور کر رہے ہو یو آر اینیمی آف دا اسٹیٹ یا میں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں جو ڈالر مہنگا کر کے روپے کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے یہ اینیمی آف دا اسٹیٹ مجھے کوئی بلا دے میں ثابت کر دوں گا کیونکہ اس وقت ملک کے اوپر کرزہ ہے چھوپائی تحقیق مجھے ابھی بتائے گی کتنا کرزہ ہے بڑس مور دین ہنڈرڈ بلین ڈالرز آپ نے جتنا کم کر دیا روپے کو کمزور کر دیا یہ میں ابھی پوچھوں گا رحمت اللہ وزیر صاحب سے رحمت اللہ وزیر صاحب بہت ہی اہم میں کہوں گا کہ شخصیتیں ایف بی آر کے سابق سینئر میمبر بھی رہے اب عملی سیاست میں بھی آگئے ہیں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو ان کے ساتھ گفتو کروں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایف بی آر دنیا جہاں کا سارا ٹیکس لے لے ہماری جیبیں بھاڑ لے ہمارے کپڑے چھین لے ہماری بنیانیں اتار دے پھر بھی کرزہ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ ڈالر کو مہنگا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے یہ سمجھ نیاری لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک بفتوہ ہماری جاری ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے تعرف کر آیا رحمت اللہ وزیر صاحب کا جو کہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زیشان مرچنٹ صاحب بھی اب ٹیلی فون لائن کے ذریعہ میں جوائن کر چکے ہیں مہر ہے امور ہے ٹیکس کے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں لیکن پہلا سوال میں رحمت اللہ وزیر صاحب آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں ای بی آر ری فارم پہ بات ہوتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر وہ بہت ساری انسٹرکشنز دیتے ہیں ہم ٹیکسی کھٹا کریں آپ مجھے یہ بتائیں کل میں پڑھاتا بھی ہوں ویسے یونیورسٹی میں لگتا نہیں ہے میری شکل سے کہ میں پڑھاتا ہوں لیکن میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹی میں تمہیں انسٹرینٹس کے ساتھ بیٹھا باتا تو میں نے دیکھا کہ سر کتنے ٹریلین روپیز کلیکٹ کرنے پڑیں گے ان آرڈر ٹو پی آف آور فارن ڈیٹ پرابلم ہے کہ آور فارن ڈیٹ is in یو ایس ڈالرز بٹ وی آف تو کلیکٹ you can do whatever you want رحمت اللہ وزیر صاحب sitting in FBR or in ministry of finance you can even snatch our clothes but you will never be able to pay off پاکستان's foreign debt no matter what you do آپ مجھے اس کا جواب دیں thank you علی ناظر صاحب thank you آپ تک ٹیلیویزن بنیادی طور پہ جو ہمارے کرزیں ہیں external مختلف قسم کی فیگریں آئیں ہیں لیکن تقریباً ایک ستائیس بلین ڈالر اس وقت ہمارے میں ابھی کلکولیٹر کر لے تھا اور اس کے لیے جو اس سال میں مزید گورنمنٹ کوئی سمجھ رہی ہے کہ شاید سولہ بلین ڈالر جو ہیں وہ لینے ہیں اور بارہ بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ کرزیں اور ان کا جو سود ہے مارکب ہے وہ واپس کرنا ہے اور کل اس سال میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو تقریباً ایٹی سیون بلین ڈالر فرم ایکسٹرنل سورسز جنریٹ کرنے ہیں کرنے کرنے ہیں جن میں وہ ہم اپنے امپورٹ کو منیج کریں گے جن میں ہماری جو کرزیں ہیں ان کو ہم منیج کریں گے اور جو سرویسیز ہیں بغیرہ ہیں باہر سے جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے اور گوڈز کی جو امپورٹ ہو رہی ہے یہ تمام ملاکے اور ڈیڈ سرویسنگ کے لیے تقریباً ایٹی سیون بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں منیج کرنے ہیں اور ہمیں جو جو رف آئیڈیا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ گورنمنٹ تو کہہ رہی کہ شاید ترٹی سیون بلین ڈالر ہے لیکن جو ایکسپورٹ آف گوڈز ہیں اور سرویسیز ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ کی پینٹسیس بلین ڈالر کے قریب ہوں گے اور ریمیٹنسیز بھی کوئی بتیس بلین ڈالر زیادہ کا ایک پہ آٹھ بلین ڈالر آیا ہے پہلے قوارٹر میں تو بتیس بلین ڈالر وہاں سے آئیں گے تو ہم نے یہ باقی جو ہے سولہ بلین ڈالر رائز ہم نے کرجے لے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے یہ آئینکر مطلب ان کا جو انداج ہے وہ کافی نرالا ہے اور یہ انہوں نے سٹارٹنگ میں بولا کہ میں ارنب کو کافی نہیں کرتا مجھے کافی کرتا یہی ان کا انداج حالانکہ جیسے ابھی ان کا مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے ان کا انداج بولنے کا جو انکرنگ میں یہ مطلب ایک کومیڈی کا انگل لاتے ہیں اور بڑا مطلب وینگیاتما کروپ میں آپ نے دیکھا ہوگا تارگیٹ کرتے ہیں اپنے جن کو بھی بولتے ہیں تو مجھے کافی پیارا لگا ان کا انداج لیکن ابھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا انداج اس دن سے آپ کو یا مجھے برا لگنے لگا جس دن سے یہ انڈیا کو ڈارگیٹ کرتے لگیں گے آپ کو بھی باتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے انڈیا کو ڈارگیٹ نہ کریں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن ابھی تک تو سائد ان کا میں نے وہ مطلب ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے بڑا ہی جبرجست مطلب ان کا مجھے انداج نرالہ لگتا ہے اور ابھی جو آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے ایک انٹی آئی انٹی کے سامنے لیٹ گیا اس طریقے کے ورڈ مطلب definitely یہ بندہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تپوری لینگویج میں اینکرنگ کرتا ہے لیکن بڑا ہی مست کرتا ہے دوستو اب یہ بول رہا ہے کہ چین کے ساتھ بھی پاکستان کے وہ رستے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سی پیک کے حالات بھی خراب ہیں سی پیک کی بھی کوئی پوزیشن دیکھ نہیں رہی ہے تو اس پوزیشن میں پاکستان کرے تو کرے گیا پاکستان کو اگر پیسے چاہیے پاکستان آدمی کو اپنے جو لوگ ہے ان کی سیلری دینا ہے تو اس کے لیے تو ان کے پاس ایک ہی اپشن ہے امریکہ کی چاٹو اور پیسے کم آؤ میران خان نے سائد آرام سے absolutely not بولا تھا وہ پورا اس کا مطلب انہوں نے 360 360 turn نہیں ہوتا ہے sorry 180 کا turn ہوتا ہے 180 کا turn لیا اور مطلب absolutely yes بول دیا آلہا کہ اب yes بولنے سے ہوگا کیا مجھے اس کے بارے پتا نہیں امریکہ بھی اگر اس area میں رہنا چاہتا ہے تو پاکستان کو تھوڑے بہت dollar waller دے کے ان کو بھی اپنے مطلب game میں رکھے گا وہ اور سائد کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں ہوگا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں یہ امریکہ یہ گورے یہ best والے یہ انڈیا کے لوگوں سے 100 سال آنگے سوچتے ہیں یہ آپ مانے نہ مانے یہ 100 سال آنگے ہیں اور 100 سال آنگے کا یہ سوچتے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہو جو گورے ہیں بھارت میں آئے تھے ایک لاکھ سے زیادہ نہیں تھے اگر اوورال انڈیا کی بات کرو انڈیا سب کانٹیننٹ کی بات کرو اور ایک لاکھ گوروں نے ہم پہ 200 سال راج کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ امریکہ والے آج سے مطلب کتنے سال پہلے light electricity سب کچھ جو آج آپ use کر رہے ہو جاتر چیزیں تو US کے ہی مطلب revolution انہوں نے ہی مطلب invent کی اور آج ہم سب اس کے قارن آپ دیکھ سکتے ہو ہماری life کا کتنا important حصہ بن چکا تو یہ لوگ بہت آنگے ہیں تو دوستو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ امریکہ یہاں سے ہار گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا نہیں امریکہ بہت آنگے کی سوچتا ہے اور وہ ان کے پاس سب definitely game plan رہے گا تو ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں comment section میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیں موسیقی موسیقی